بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نازش علی تو بگرز آج جہا ہے وہ لاہور گدافی سٹیڈیم کی جہا ہے وہ رینوویشن کے بارے میں ہم لوگ نے بات کرنی ہے کہ کیا اپ ڈیٹ ہے اور ایک جہا ہے میرے پاس بہت اچھی گوڈ نیوز ہے تمام شائعین کرکٹ کے لیے جو گھر میں بیٹھے بجائے دیکھتے ہیں جب ایلی ڈی پہ میچ اس سے زیادہ وہ جب میچ دیکھنے جاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے وہ سب سے زیادہ میرے پاس خوشی کی خبر ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ ایک خبر دینے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو نازش افیشل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جب بھی یہ لاہور گدافی سٹیڈیم کی رینویشن کا کام سٹارٹ ہوا تھا تو وہ کیوں ہوا تھا کہ اگر ہم لوگ میں آپ لوگ کو تصفیریں بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو پہلی روہ تھی اس کے جو ہے وہ ساتھ سے آٹھ روہ بعد جو ہے وہ لوگ بیٹھنا شروع کرتے تھے اور اس کے آگے بھی جنگلہ لگا ہوتا تھا اس کے آگے جا کے جو ہے وہ پھر میچ ہوتا تھا اور اس سے بھی آگے جا کے جو ہے وہ ایک پچھ لگی گئے تو جس پہ جو ہے وہ میچ چل رہا ہوتا تھا لیکن اب جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا اب تقریبا جو ہے وہ ساتھ سے آٹھ روز جو ہے وہ آگے آئیں گی اور جو جنگلہ لگا ہوا تھا آگے جو جب انہوں نے روکتے ہیں عوام کو تو وہ جنگلہ بھی جو ہے وہ چھوٹا ہوگا اور ہمارا اندازہ ہے کہ دو سے ڈھائی فوٹ کا جو ہے وہ جنگلہ ہوگا بہت زیادہ اوپر نہیں ہوگا تقریبا چھے سے ساتھ فوٹ کا جو ہے وہ جنگلہ لگایا جاتا تھا تاکہ وہ عوام آگے نہ آئے تو یہ جو ہے وہ اب بہت ہی لیٹس رہا ہمارے پاس اور اچھی خبر ہے شاہینے کرکٹ کے لیے شاہینے کرکٹ کے لیے کہ جو لوگ ہیں وہ تقریبا جو ہے وہ ساتھ سے آٹھ روز جو ہے وہ آگے آ جائیں گے اور آپ کو خود اندازہ لگا لیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ نزدیک سے جو ہے وہ پلیئرز کو میچ جو ہے وہ دیکھ کے انجوائے کر سکیں گے تو یہ جی لحمت اکتوبر دوہدہ چوبیس کی جو ہے میرے پاس اپ ڈیٹ تھی لیٹس اپ ڈیٹ اور گوڈ نیوز تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹ جائے وہ اپنے محبت کا ازار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ